اعوذ باللہ منی شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلالہو والا حبیب سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ مبارکہ وسلم ورکم تو مائی چینل عشق رائٹس اوفیشن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں اس لئے دو دن کم جیو مگر سر اٹھا کر جیو میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھائی دیتے ہیں میاں ہم ذہنی مریضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا لوگ کھو جاتے ہیں وقت کی دھن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا مند چاہا شخص کسی اور جگہ ردی کے بھاؤ پک چاہتا ہے دنیا بدل گئی تھی کوئی غم نہ تھا مجھے تم بھی بدل گئے یہ حیرانی کھا گئی ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر سمجھنا ہے تو اس سے بول ہوں تو اور پھر کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالی ہماری یقین اور ارادوں کو توڑ کر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا لوگ بے جان چیزوں کی ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں لیکن انسان کا دل توڑنے پر کوئی برہم نہیں ہوتا کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں انسانوں سے نہیں مخلص انسان در امرید پر چلنے والے شخص کی معنی ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے ہر تواہی کے لئے کسی کی بددوہ ضروری نہیں ہوتی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برپاہ کر سکتا ہے اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کر آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کر سکتا کل مٹی کے ڈھیر کے لئے دعا کون کر کھونے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا عمر کتنی منزلیں تیہ کر چکی دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا سان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ٹس لیتا ہے ہمیشہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو وہ بدلیں گے ضرور بدلیں گے دنیا کے سارے کرز اتارے جا سکتے ہیں سوائے ان کے جو ہمارے والدین کے ہم پہنے نیک عورت اپنے خاون سے پہلے جنت میں جائے گی جنت کی ہوروں سے ستر گناہ زیادہ حسین ہوگی کچھ چیزوں پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے غصہ جیسے آنسو جیسے دل جیسے محبت اور جیسے قسمت توبہ کرنے والا انسان کبھی کوئی نہیں ہوتا انسان آلہ دنین چوٹیاں پر پہن سکتا ہے اگر وہ کتاب کا ساتھ نہ چھوڑے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ چلیں اور اپنے ذہن کو آزاد رہنے دیں زندگی میں آکے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے قدم اٹھائیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوتا غیر ضروری چیزیں اور غیر ضروری لوگ انسان کو ہمیشہ برباد کر دیتے ہیں لوگوں سے ڈرنا چھوڑ تو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں میڈل فلاس لڑکی کو بدنامی کا بہت در ہوتا ہے یہ عشق نہیں کرتی یہ شہر تلاش کرتی اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہے سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے اس انسان کے کمزرگ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے پانا کچھ سے اس زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی کی بچا بنی ہے دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے عورت میں دتے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے کسی چیز میں خود کو بہتر بنانے کے لیے صرف ایک ہی کام کرو سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں جھوٹ ہمیشہ ست سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان عصیتوں برمہ کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو اکثر اوقات پریشانیوں سے فرار ہونا صرف نین میں ممکن ہے دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احمق اور بے وکوف خود کا یقین رکھتے ہیں اور سمجدار شک و شبہات میں بڑے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو جب آپ غلط ہوں تو تسلیم کریں عشقائن عذاب تو تھا ہی لیکن شین سے شدید ہو کر کاف سے کہہ بن گیا ہم سادہ سے لوگ تھے ہم سے سنبھا لینا گئے منافقت کے رشتے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ تب کچھ مت کہو بس کنارہ کر لو سچا انسان جس باتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں اچھے تو سب ہی ہوتے ہیں پہچان برے وقت میں ہوتی ہے بے شک تکلیف کو بیان کرنا بھی ایک تکلیف ہی ہے اور مسلسل میں اثر ہونا بھی قدر گھٹا دیتا ہے جو اپنا نہیں اس پر حق کیا جتانا کچھ ایسے اپنے بھی ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے ہیں معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش وزیر نہ ہونے دیں کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن لیں تو بڑی بڑے رشتے میں سافر بن جاتے ہیں ہاحت Voor بیو deswegen آپ کونیوں کو بھر گھنے نسوس جی شکل موسیقی